اردو میں یوٹیوب کے موزز خواتین و حضرات السلام علیکم پیارے ساتھیوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست و احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے عدالت میں کہ وہ صدا آپ کو اپنی آفیت کے سائے دنے رکھے موزز خواتین و حضرات جون جون قیامت قریب آ رہی ہے لڑائی اور دشمنی کے انداز بھی بدلتے جا رہے ہیں کبھی نمبرداری چدراہت حویلی اور ووٹ کی بنیاد پر دشمنی ہوا کرتی تھی مگر آج کا مسلمان اخلاقی لحاظ سے اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ معاشرے میں موجود دشمنیوں کی وجوہات سن کر سر شرم سے چھپ جاتا ہے کئی بار یہ تجربہ بھی ہوا ہے کہ روحانی علاج کے سلسلے میں ای میل اور کالز موصول ہوئیں کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں تو اس نے کہا اور شادی کر لی ہے اب مجھے وظیفہ دیں کہ وہ طلاق لے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا بغیرہ یاد رکھیں دوستو یہ ایک ایسی سوچ اور ایک ایسا عمل ہے جو برائے راست خدا بزرگ برتر سے ٹکر لینے کے مترادف ہے بے برکتی ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں دیکھے جانے والے مناظر کی اور ہماری اولادوں کی جڑے کھوکھلی کرنے میں بنیادی کردار ان سب چیزوں کا ہے اس ساری صورتحال میں یقیناً ہمیں جان و مال کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے دوستو دشمنی تو سکے بھائی سے بھی ہو سکتی ہے خاندانی دشمنی مذہبی دشمنی سیاسی دشمنی اور پھر روحانی دشمنی بہرحال اللہ رب العزت سے خیر طلب کی جانی چاہیے جو آپ کا برا چاہے اس کی بھلائی کی دعا کیا کریں اور اللہ رب العزت سے ان کے لیے ہدایت مانگنی چاہیے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور اللہ معاف کرنے والے کے لیے عجر و عظیم عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار انعام رکھے ہیں آج دنیا میں کسی کے گناہ معاف کریں گے تو روز قیامت اللہ رب العزت ہمارے معاملات میں آسانیہ فرما دیں گے دشمن سے نجات کے وظائف کی اکثر نوبت آتی رہتی ہے جب جان و مال اولاد اور عزت محفوظ نہ رہے تو پھر مو بند کرنا بھی ضروری ہوتا ہے ورنہ شریر انسان بے لگام ہو کر دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن جاتا ہے مگر پھر بھی میرا آپ کے لیے ایک مشورہ ہے کہ حد تلوسہ درگزر کی کوشش کریں اولیاء کاملین کا بھی یہی طریقہ کار ہوا کرتا تھا اور ہے بعض ایسے معاملات میں جس میں فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو وہاں دشمن کا خاتمہ بہرحال ضروری ہو جاتا ہے آج کا ہر تیسرا شخص کسی نہ کسی مقدمے میں پھنسا نظر آتا ہے اور جبکہ کئی بے گناہ افراد نہق مقدموں کی بھینٹ چڑھ کر جیلوں میں قید کی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں جبکہ اغوا برائے تاوان کی بارداتوں میں بھی اغواکار مغوی کو کئی کئی دن قید میں رکھ کر تشدد کرتے ہیں اور اس کے گھر والوں سے بھاری رکوم کا مطالبہ کرتے ہیں محبت کے نام پر خواتین اور اس کی فیملی والوں کو بھی حراسہ کیا جاتا ہے اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز و اکارب یا کوئی بھی دوست اس طرح کے کسی بھی مسئلے سے دوچار ہو تو یہ روحانی عمل اس کے لیے بہت ہی کافی ہوگا اسلامی ماہ کے آخری ہفتے والے دن قبرستان اس وقت پہنچ جائیں کہ آپ کے پہنچنے کے بعد سورج تنو ہو فوراں کسی ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر بغیر بسم اللہ کے ایک مرتبہ سورت المضمل پڑھیں اور ذرا سی مٹی اس قبر کے سینے سے اٹھا کر شیشی میں ڈال دیں پھر دوسرے قبر کے پاس جا کر اسی ساپ کا ترتیب سے سورت المضمل پڑھیں بغیر بسم اللہ کے اور تھوڑی سی مٹی شیشی میں ڈالتے ہی اسی طرح آپ نے ستر قبروں کے پاس جا کر سورت المضمل ستر مرتبہ پڑھ کر غروبِ آفتاب سے کچھ دیر پہلے یہ مٹی دشمن کے گھر یا راستے میں ڈال دیں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ قبرستان سے آنے کے بعد نہا کر کپڑے بدلیں خیال رہے کہ مٹی کو اپنے گھر میں ہرگز نہ لائیں ورنہ خطا ہو سکتی ہے گھر سے باہر کسی محفوظ جگہ رکھ لیں اگر غروبِ آفتاب تک مٹی ڈالنے کا موقع نہ ملے تو آنے والے منگل کے روز یہ عمل ضرور کر لیا جائے اور یہ عمل دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سیف قاتل کی خاصیت رکھتا ہے تکلیف دیتا ہو اور وہ کتنا ہی بڑا ظالم اور سرکش فتنہ پرور یا کمینہ انسان کیوں نہ ہو برا دشمن کیوں نہ ہو اور دیکھئے کہ آپ کے اس عمل سے وہ انشاءاللہ ظلیل و خوار ہوگا خود کوئی انتقام لینے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس ظالم یا اپنے دشمن کے معاملے کو اللہ رب العزت کے سپورد کر دیجئے گا ہم جو بدلہ لیں گے وہ چھوٹا اور معمولی ہو سکتا ہے اور نظر آ سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے دوستو کہ جب بدلہ لیا جائے گا تو وہ نظر نہ آنے والا ہو ایسا بدلہ ہو جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے ہمارے اندازے اور قیاض سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگا عمل پڑھتے وقت دشمن کی حلاکت کا تصور نہ کیا جائے بلکہ اس کے شر حملے سے بچنے کی نیت کریں اور اللہ سے اس کے لئے ہدایت تل کریں تاکہ وہ بھی ایک اچھا مسلمان بن کر زندگی گزار سکے ناجائز کرنے والا اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہوگا ہم امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی دشمن کی تباہی و بربادی کی روحانی عمل کے حوالے سے اگر کوئی بھی چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو یا اس ویڈیو کے حوالے سے آپ مزید کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں آپ کے ہر سوال پر کومنٹس کا جواب دیا جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے دوست و احباب اور عزیز و اکارب بہتر طور اس سے راہنمائی حاصل کر سکیں عزیز ساتھیوں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے گا ہم پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بام